اگلی خبر ہے میوات کے پنہانا سے جہاں رہنے والے راشد علی نے اپنے گائیکی کے ہنر سے پردیش کا نام روشن کیا پانچ سال کی عمر سے گائیکی کا شوق رکھنے والے راشد علی کو بڑی ہی محنت کے ساتھ ایک مقام ملا ہے ایسا مقام جس کی ہر ایک گائیک کو تلاش رہتی ہے اور وہ منزل ہے انڈین آئیڈیل کی جہاں راشد علی کو گانے کا موقع ملا ہے جس سے ان کے پرشنسکوں نے فیداباد آگمند پر زوردہ سواگت کیا جہاں راشد علی نے اپنی کامیابی کے پیچھے لوکیش گویل کا ہاتھ اور ساتھ بتایا ہے راشد علی نے بتایا کہ 21 نومبر کو آڈیشن میں ان کا چین کیا گیا جس میں مشہور گائیک سونو نگم، انو ملک و فراخان جیسے دگجو کے سامنے اپنا آڈیشن دینا ایک چیلنج تھا پرنتو انہوں نے حمد کی اور آڈیشن دیا اور ان کا چین بھی ہوا تو مجھے تنی خوشی ہوئی بہت جاتا خوشی ہوئی ہے اور سپنا تھا کہ میرے ممی پاپا کہ میں انڈیائیڈا کا ایک حصہ بنوں اور میرا سپنا تھا کہ مجھے دنیا جانے یہ کون جانا راشدلی جا رہا ہے تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے تو جیسے رجی آپ کے سروعات کی بات کر رہے ہیں تو کس طرح سے آپ نے اس پروفیشن کی سروعات کیا ہے سروعات تو دیکھو ہمارے پریبار میں سبھی گانے بجانے کے کام کرتے ہیں تو اپنا ایک قیسہ ہے یہ کھاندانی کام ہے تو ممی پاپا یہ چاہتے کہ بیٹا تو ٹی وی پائے اچھا مکام پائے مکام یہ نہیں ہے بڑا مکام ہے تو ٹی وی پہ جانا چاہیے تجھے اوڈیشن دینے چاہیے تجھے تو میرے ممی پاپا نے میرا بہت ساتھ دیا مجھے لے کے گئے اوڈیشن دینانے کے لیے باہر باہر میرا سلیکشن ہوتے تھا بہت دکھوٹا تھا تو میرے ممی پاپا نے میرا بہت سپورٹ کیا تھا تو آج ہوا سلیکشن ہو گیا موسیقی